دھاکڑ خبر بے خوف زبان بے باق انداز شیر کا مفہوم کچھ ایسے سمجھنے کی کوشش کریے کہ دلیتوں کو دیکھیں مسلمانوں کو دیکھیں ہائے رسس ہائے رسس یہ کر رہا ہے رسس وہ کر رہا ہے رسس نے یہ کر دیا رسس نے وہ کر دیا پر کیا ہائے ہائے کرنے سے وہ رسس کے مقابلے کھڑے ہو سکتے ہیں رسس جیسا بن سکتے ہیں وہ بننے کے لیے تو عمل کرنا پڑے گا آپ کو کام کرنا پڑے گا وہ کام کرتے ہوئے تو دکھائی نہیں دیتے ہیں خیر ان کو چھوڑیے آج پھر سے رسس کا ایک نئے اعروپ ایک نئے انداز ایک نئے اس کے چھتر کا حال آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں اور وہ کیا حال ہے اس کو جاننے کے لیے بنے رہی ہمارے ساتھ چھوٹی سی آپ سے اپیل کرنا چاہتا ہوں اگر آپ لوگ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں بگل میں بنا ہوا وہ گھنٹا بھی دبا سکتے ہیں تاکہ بتاتے ہیں کہ نوٹیفیکشن آپ کو آتا رہے ہیں اگر فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کر سکتے ہیں سیاست کی بات انیس احمد خان کے ساتھ کے تازہ اپیسوڈ میں انہی سارے پہلوں پر بات کریں گے کیا بات کرنے جا رہے ہیں آج ہمم سر اور آر ایس ایس کے کون سے مہدی کا کھلا سا کرنے جا رہے ہیں سب سے بڑے بیوروکریٹ جو ڈیش چلاتے ہیں اوار پیٹس ایس سے ایڈمیشٹیسول سرویچ سے نکل کے آتے ہیں کبھی آپ نے دیکھا کہ اس میں آر ایس ایس کتنا بڑا یگدان دیتیognہ کہ ان کی آدمی ایڈمنٹیٹران سرویچز میں آئی اس آئی پیس آئی ای فی לلکتر 把 ی ری ایели ایس بن کے آئے کبھی آپ نے سے چا کہ آری ایس ایس بھی اپنے آدمی اس میں بغیر کسی سوڑ سفارش کی بھیجھتے ہیں سوچا آپ نے ہمھ نے ایس اگر ایک آئی ایس بیٹھ جاتا ہے کہیں اور ان کی خیالات کا ہوتا ہے تو کتنا بڑا کام کرتا ہے ان کی سنستھاؤں کے لیے ان کے اپنے موٹو کے لیے ان کی جو کارپرانالی اس کے لیے اس کو بڑاوہ دے رہا ہے اور میں اگر یہ کہوں کہ سرکار اور دیش یہی لوگ چلا رہے ہیں تو منتری ہے اسے تو سائن کرنے کا بھی انتبیز نہیں ہے بیروکریٹی چلا تھی ہے آئی ایس آئی پیس آئی ایف ایس چلا اور جیتنے ہیں بڑے گھوٹالے ہوئے ہیں وہ انہی کی دینے منتری منتری گھوٹالہ کر بھی نہیں پائے گا اسے تو پتہ گھوٹالہ کیسے ہوگا ای آئی ایس اے تو فارن سرویس میں فارن پالسی بہو بناتا ہے ای آئی ایس اے تو انٹرنل پالسی بہو بناتا ہے آئی پی ایس اے تو ایڈمیسٹریشن اس کو رو والا آن اوڈر دیکھتا ہے آئی ری ایس اے تو رنیو کا بناتا ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے انیس سو چھاسی میں آر ایس کے سے جوڑے ایک آئیہ ستکار دی تھے سنتوستنے جا مطلب وہ آر ایس اس مائنڈ کے تھے انہوں نے ایک سمکلپ نام کی ایک سنستہ شروع کی جس میں پہلے تیچرز ٹریننگ دی جاتی تھی مطلب ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے شروع کیا شروع میں تیچرز کو تیچرز ٹریننگ دی جاتی تیچرز کے دماغ میں پہلے تھوسو اپنی بات اب دیکھ لیجیے نا گھر وہ اچھے یہ وہی دور ہے سر اچھے آپ نے چھاسی کا ذکر کیا جب بھارتی جنتہ پارٹی بن چکی تھی ٹھیک ہے بھارتی مسجد والا آندولن شروع ہو چکا یہ سب چیزیں بہت تیری سے وہ لوگ سوچ رہے تھے مسلمان نہیں سوچتا مسلمانوں ابھی تک مدرسوں میں یہ بوٹی کھا رہا ہے مسلمان اس سے آگے نہیں سوچتا بوٹی کھا رہا ہوں آپ کو بوٹی کھا رہا ہوں بھریاں نہیں اب بوٹی نہیں ہے بھر اس میں انیس سو چھاسی انیس سو چھاسی میں یہ شروع کی انیس سو نبی میں انہوں نے سو 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 سرسیس کی ٹریننگ شروع کر دی چھیک ہے انیس سو نبی چار سال بات ملتہ بہت قدم ہو رہا گا اور سو سو سرسیس کا پہلا بات ان نائنٹین نائنٹین سکس انیس سو چھانبی میں چھبیس لوگوں کو ٹریننگ کر کے نکالا جس میں سے چودہ لوگ سو سو سرسیس میں سیلیکٹیو ان آئی ایف ایس آئی ایس آئی پی ایس اس کو دیکھیں سمجھنے کی ضرورت ہے انیس سو چھاسی میں شروع ہوتا ہے انیس سو نبی کے اندر وہ چلا جاتا ہے یو پی ایسی کی طرح سیو سرسیس کی طرح اور مہد چھانس سال بعد ان کا پہلا جو بیش نکلتا ہے کتنا چھبیس قصر دھی اون میں سے چوبیس لوگ چھبیس میں سے چوبیس لوگ سیو سرسیس میں چلے جاتا اب آپ سوچیے گا کہ دیش چل کیا رہا ہے تو عمل چاہیے نا کہ صرف حلہ حلہ مچانے سے کچھ ہوگا اچھا یہ جو انیس سو چھاسی سے انیس سو نبی کے بیچ کیا اور لوگ بھی جڑے اور لوگ بھی جڑے سمکل کی جو کو یہ جو سنستہ ہے اس کی آر ایس سنس میں وہی اہمیت ہے جو بی جے پی بی ایچ پی بھارتی مجدور سن اے بی بی پی کی ہے یعنی ایک اس کی ونگ ہے اور آپ اس کو اگر جڑنے والی بات کہتے ہیں آر ایس کے مدن لال دیوی ایم جی ویدیا دھرمین در گوپتا ایسے لوگ اس کے پیچھے بٹاتے ہیں انیس سو نبی میں اسوک شنگل کے بھائی جڑ گئے اس میں اسوک شنگل کے بھائی اس میں جڑے اور انہوں نے اس کو باقاعدہ ایک کوالیز کا روپ دیا تو یہ ان کا چینام ہے ڈلی انیورسٹی کے ایک مطلب اس میں جا کے انہوں نے اس کا دنیورسٹی کے نورت کیمپس میں ریٹائر آئی پی ایس تھے بی ایس پی کے ایس اکھ سنگل کے چھوٹے بھائی وہ بھی آئی پی ایس تھے بی پی سنگل ایک آئی پی ایس اس میں جڑا پہلے ایک آئی ایس تھا انہیں شروعات کی آئی پی ایس جڑا تو وہ سروس کی طرف لے گیا اس کو اور آپ جانگے تاجب ہوگا کہ اس کے پندرہ سال کے اندر اس کے چلنے میں پانچ ہزار سیویل سرویسز میں نکل ہوئے لوگ دیش میں پھیلے ہوئے ہیں پانچ ہزار لوگ اب آپ کلپنا کر سکتے ہیں جو لوگ پالسی میکر ہیں جو لوگ پالسی بنا رہے ہیں وہ آر ایس اس مائنڈ کے لوگ بیٹھے پانچ ہزار لوگ سیویل سرویسز میں یہ لڑائی لڑیں گے یہ دلید مسلمان ہر وقت چلاتے رہتے ہیں بس دیکھئے کتنے سائنٹیفیکل ہی کام کرتے ہیں یہ لوگ اور کتنے خاموشی سے جیسے ششو مندر ہے نا ششو مندر نے گاؤں گاؤں پھیلا دی ہے اب اس میں مسلمان کے لڑکا بھی پڑھنے جاتا ہے تو یہ اس کو زہر دیتے ہیں قسم سے کہ جو مولانا علامہ اقوال شائر ہیں وہ دیش دروہی ہیں وہ لڑکا نفرت کرنے لگتا ہے یہ مسلمان گوش کھاتے ہیں وہ مسلمانوں سے نفرت کرنے ہیں مسلمان مسلمانوں سے نفرت کرنے ہیں ایسے کئی قیسز ہیں ہندو لڑکوں کے دماغ میں تو یہ اپنے ڈالتے ہی ہیں زہر یہ ہر ترگیر بچوں کو گروہ کرتے ہیں مطلب کولی ملا کے سیدھی سی بات کہی جائے نا سر کہ چاہے بچہ ہو چاہے بڑھا ہو انہیں پتا ہے اپنی آئیڈیو لے جیسے کیسے جوڑ رہا ہے اب آپ یہ بلکل بلکل ان کو پتا ہے اب ان کا ہے کہ اسے گریج نہیں کرتے ہیں یہ لوگ کہ فنڈنگ تو جہاں سے آتی ہے ان کی وہ تو کسی کو پتا نہیں ہے کہاں سے آتی ہے لیکن جب سیلیکٹ ہو جاتے ہیں جتنے لوگ ان کو سمبودت کرنے آر ایس ایس کا کوئی بہت بڑا لیڈر بلکل سیلیکٹ ہوتے ہیں ان کو جا کے اس کو کرتے ہیں گروہ سمبان سمارو کرتے ہیں میں کچھ راجنیتی پاور کی بات کرنا چاہتا ہوں پولیٹیکل پاور کی بات کرنا چاہتا ہوں اپنے جیسے کا نبھے میں بنے تو نبھے کا یہ وہ دور تھا جب لالکش آڑوانی اپنے چودہ سانسد لے کے بھی پیسنگ کی سرکار کو بار سے سمر کرنے رہے تھے اور راتی آخر پہ نکلے ہو تھے کلیر سر تو ان کے پاس یعنی کے پولیٹیکل پاور تھی مضبوط تھے اس کے بعد آپ نے ذکر کیا چھان میں کا چھان میں کے بعد ایک دور شروع ہوتا ہے اٹل بیاری واج پہی کا وہاں بھی ان کے پاس پولیٹیکل پاور تھی اور یہ مضبوط ہوتے چلے آج دوہزار چودہ کے بعد پھر سنگ کے پاس پولیٹیکل پاور ہے آپ نے اگر کچھ ایسا نکالا ہو کلیر بیاری واج پہی کی سرکار کے دور میں زیادہ آئے ہوں نرے اندرموڈی کہانے کے بعد یہ لوگ زیادہ آئے ہیں ایسا تو نہیں ان کے ملتے کیونکہ ان کی ویب سائٹ میں بہت کم چیزیں ہیں چھپا رکھی ہیں ان کی ویب سائٹ میں لیکن یہ ڈیفرنٹ اکھواروں کی کٹنگ سے دیکھیں اور ویب سائٹ کی اخباروں میں نہیں آتا ہے ویب سائٹ جو آتی ہیں ان میں آتے ہیں تو اس میں جو تینہ ڈب بی ایک تھی مہلا آئی ایس ہے جو ٹاپ کیا تھا اور ایک تھے ان کے بعد سیکنڈ نمبر پہ آئے تھے اتھار امیر خان جنہوں نے دونوں نے آپ اس میں شادی کر رہی تھے انہوں نے لوجی آدھ بتا وہاں کے تھے کشمیر کے تو وہ دونوں یہیں سے پڑھ کے نکل دیتے یہ موڈی آگئے تھے تو ساٹھ پرسنٹ پرتی ہوگی اس کمپٹیشن میں سیلیکٹ ہوگی انہیں چھہ سو چھالیس پرتی ہوگی سیلیکٹ ہوگی سکس فور سکس چھہ سو چھالیس ایک ہزار کچھ میں سے چھہ سو چھالیس یہاں کے تھے سمکلپ کے سمکلپ اب آپ سوچ یہ ایک ہزار کچھ جو سیویل سرویسیز میں لوگ گئے ہیں UPSC میں ٹاپ کیے تھے ایک ہزار کچھ میں اس میں چھہ سو چھالیس سمکلپ کے ہیں RSS کے سنگٹھن کے ہیں سنگٹھن کے آپ لوگ گھوم رہے ہیں سب اس عدیقاری کے پاس اپلیکیشن لے کے آج آج RSS کی ساکھا کو آپ نقشان نہیں پہنچا سکتے ہیں آپ جاتے ہیں تو آپ کو NSE میں بند کر دیا جاتا ہے NSE تو DM لگاتا ہے DM اگر اتنی تعداد میں RSS کا بیٹھا ہوگیا تو ناسا لگائے گا مسلمانوں کے اوپر SP اگر وہاں تو پیٹھے گا آپ کو بند کر دے گا کوئی نہیں پوچھ ان کے تو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے جو IIS IPS کو کون پوچھتا میں اتھار آمیر والے اپی میرے ایک ذہن میں سوال آتا ہے تو کیا مسلمانوں کو بھی جگہ دیتے ہیں 5% مسلمانوں کے لیے seat آرکشت ہے دیکھیں جو مسلمانوں کے reservation کا ویروت کرتے ہیں وہ اپنے سنگٹھن کے کوچنگ سینٹر میں مسلمانوں کو 5% آرکشت ہے اور آپ کو ایک بار اور بتائیں کہ یہ چھاتروں سے 30,000 روپے لیتے ہیں بس ٹیننگ کا اور 800 روپے جب موکی انٹروی چلتے تو 800 روپے بولیتے لیکن جو مسلم سٹوڈینٹ جاتے ان کے لیے کنسیسل کر رکھا وہ کس لی بتائیے کس لی سوچے سمجھے طریقے سے بتائیے نا تھوڑا مسلمان کو اتنا ریبیٹ کیوں ہے وہ لڑکا جب وہاں سے نکلتا تو کس کے حسانوں کے نیچے دوا ہوتا ہے رسس کے رسس کے تو وہ کس کو سپورٹ کرے گا اس کو سپورٹ کر کے جس نے اس کو روزی روٹی دی پھر ان کا بس چلتا کہ بھائی ہم نے تمہیں یہاں بھی جائے ہماری بھی تو سن لو کچھ وہ کرتے ہیں آلٹیمیٹلی ابھے دیکھئے تینہ ڈابی اور اتھر دونوں نے شادی کر لی دونوں یہی سے پڑھ کے تینہ ڈابی اسی سماس سے تھی ہاں اور یہ دلیتوں کا بھی کوئی ریزرویشن نہیں دلیتوں کا ریزرویشن نہیں ہے لیکن مسلمانوں کا ریزرویشن پانچ پرسنٹ انہوں نے رکھا ہے پیسے تو اب آپ دیکھ لیجی کہ ہم جو مسلمان ہیں اسی میں بھٹک رہے ہیں مدرسوں سے مدرسوں سے کوئی بیر نہیں ہے لیکن آپ اگر دیکھیں زندگی کے وہ اہم سال بچے کے جس میں وہ اپنی گروت کرتا ہے مینٹل فیزیکل دس پندرہ سال وہ مدرسی میں صرف رٹنے میں ہی خرج کر دیا جاتا ہے نہیں رٹنے والی بات سن لیجیے بارہ سال پڑھا کے نکالیے اگر وہ عربی میں بات کر لے میں اپنا نام مدل دوں وہی تو کیا رہے آپ کیا سکھا کے نکالتے ہیں بارہ سال آپ کسی بچے کو انگلیش والے میں بھیجو انگلیش بولتا ہے نا دی یہ بارہ سال رکھتے ہیں وہ عربی نہیں بولتا ہے مجھے اپنا تجربہ یاد ہے کہ ایک مسجد میں مجھے کم ٹوٹر لگوانا تھا بہت پرانی بات ہے تو سب اتنا اس کا پوزیشن ہوئے اتنا پوزیشن ہوئے کم ٹوٹر لے اس زمانوں میں ڈیڑھ دو لاکھ آتا تھا ہم لوگ ڈورتے رہے کھا رکھ دیں پھر آلی کھڑ مسلم انگلیش کو ڈونیٹ کرنا پڑا نہیں کرانا صاحب اس میں گندی فلمیں آتی ہیں انٹر نیٹ لگایا جاتا جو ہے نہیں ابھی دل میں لیکن نہیں اس آج ہم کہتے مسلمانوں کو سم کلب سے شکچہ لینی چاہیے سبق لینی چاہیے میں تھوڑا سا راجلتی پہلو اس کا آپ سے سمجھنا چاہ رہا جیسے اٹل جی کی سرکار ہے موڈی جی سرکار ہے سرکار لوگ لڑنے کی طاقت میں دلی مسلم سماج کے لوگ ان سے جو حالات حالات ہے اس وقت یہ سم کلب اور دوسری چیزیں ششو مندر وغیرہ کو دیکھتے ہیں تو اس سے تو مجھے خود نراست ہونے لگتی کہ مسلمان کیا کر رہا ہے مدرسوں کے لیے لڑتا مدرسوں کی وہ حالت میں جہاں سی کے اندر دیکھ کے آئے ہوں کہ تین سال ہو گئے تیچرز کو تنخائی نہیں دی جاتی ہے تنخائی جاتی ہے بینک میں جاتی بینک سے جو ان کے ارگنائزر ہیں جو اسکول کے مالک نکال کے لے جاتے ہیں جب ان کو تنخائی لے جاتی کبھی ایک بن سکتا اس لیے بچے نہیں ہوتے تھے پھر انہوں کہہ گلی مولے کے لڑکے پکڑے چھبے جنوری میں بیٹھال دی ان کو مٹھائی دی اور ویڈیو بنا کے سب اتنے بچے میری پڑھتے میری آنکھوں کی دیکھوئی بات میرا بہتیجہ ہے جو پروفیرسر ہے کالج اس دکھلانے ضرورت ہے لیکن بھائی دی بند مدرشا ہے آپ کو وقت سے آنکھیں ملانی پڑے گی میں آپ کی بات رکھتے میں بہت چھوٹی سی بات کہہ رہا ہوں جامیہ میں پروفیسر رجید الدین حسینی صاحب ہے مون سے بات کرا رہا تھا بہتدور شاہ زفر کے جنم دین کو لے کر تو ان کے بات مجھے بہت اچھی لگی اس دی پر میں ہوں انہوں نے کہا دیکھو اکرم جس وقت مسلمانوں نے اس وقت سے آنکھیں ملانا چھوڑ دیا پندروی صدی میں پورا یوروپ انڈر سلائز ہو گیا مسلمان مکبر بنا رہا تھا نہ وہ ایجوکیشن کی طرف گیا نہ وہ ٹیکنولوجی کی طرف گیا جو آج جتنے یہ داڑی ٹوپی لے کے مولانا بن کے ٹی وی ڈیبیٹ میں بیٹھیں آپ تیس سال پہلے دیکھئے گا اس لائم آشرہ کے نام پر ٹی وی پھڑوا رہے تھے آج چاہتا ہے کہ ٹی وی پہ خود بیٹھ رہے پورے دیکھ آپ کو وقت سے آنکھے ملانا نہیں آگر یہ وقت سے آنکھے ملاتے ہوتے تو آج انہوں نے پیچھانا ہوتا اس ٹی وی کی طاقت کیا ہے اور آج اس سال پیچھے ایک ڈیسیزن مسلمانوں کا مسلمانوں کو لے گیا سب سے پہلے مشین بنی کتابیں چھاپنے کی پریس بنی پریس ٹرکی لے جائے گی ٹرکی کے جو باتشاہ زمانے میں کیونکہ آٹمان امپائر تھا انہوں نے کہ ٹھیک ہمارے پریس لگے گی قرآن پاک چھپے دین کتابیں چھپیں سب میں بٹیں سارا ملہ تھا یہ کھٹا ہو گیا یہ نہیں چلی کہ غیر اسلامی قرآن ہاتھ سے لکھا جائے کیونکہ سنت ہاتھ سے لکھنا اس طریقے جو دلیلیں دے 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 کے انہوں نے اس کو روک دیا دو سو سال پرنٹنگ پریس ٹرکی میں پڑھی علاقے یہی ہے جو بے عمل ہے وہ بدلہ کسی سے کیا لے کرنا پڑتا ہے کیسے لگے آپ کو کوشش کمنٹ کے روپے خبر کو لائک کر سکتے ہیں چینل کو سبسکائب کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ ہماری خبروں کو شیئر کر سکتے ہیں فیر حسی کسی سلکتے ہوئے ہم آپ کے سامنے ہوں گے حاضر لالا بھی ہمیں دیں اجازت